خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے یعنی خاکے میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمائی خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے خاکہ نگاری کسی انسان کے ظاہر اور باطن کی اکاسی کا نام ہے یہاں ظاہر سے مراد وہ انسان ہے جس کا خاکہ لکھا گیا ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے یعنی جسمانی لحاظ سے وہ کیسا ہے اور اس کی پوشاک گفتگو اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور لوگوں سے روابط رکھنے کے سلسلے میں اس کا برتاؤ کس نوعیت کا ہے اسی طرح باطن سے مراد ہے اس کی سوچ زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ اس کی خوشدلی بخل فیاضی دکھ اور سکھ کے تجربات کے وقت اس کا رویہ کس قسم کا ہے اس کی پسند نا پسند کیا ہے خاکہ نگاری کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ اسی شخص کا خاکہ لکھ سکتے ہیں جسے آپ بخوبی جانتے ہوں جہاں تک سوانہ نگاری اور خاکہ نگاری کے فرق کا تعلق ہے سوانہ میں کسی شخص کے بارے میں ترتیب وار تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے جبکہ خاکے میں ہر بات کی تفصیل ضروری نہیں ہوتی خاکہ نگار اور سوانہ نگار کو اس شخص کی خوبیوں اور خامیوں دونوں پہلوں کی تصویر کشی کرنی پڑتی ہے اردو میں خاکوں کے اولی نمونے تذکروں میں ملتے ہیں محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں قدر تفصیل سے شورا کے خد و خال مزاج اور افتاد طبع کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے اردو کے پہلے بازابتہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں ان کی تصنیف نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری تبانی میں نظیر احمد کا خاکہ جس طور پر پیش کیا گیا ہے اس سے خاکہ نگاری کے اصول و ضوابط بھی متعین کیا جا سکتے ہیں انیس سو اکتالیس میں ڈاکٹر سید آبیز حسین کے ریڈیو پر پڑھے گئے خاکوں کا مجموعہ کیا خوب آدمی تھا شائع ہوا بشیر احمد حاشمی کے خاکے بانوان گفت و شنید اور اس کے بعد مولوی عبدالحق کے خاکوں کی کتاب چند ہم اثر شائع ہوئی اسی زمانے میں بشیر احمد صدیقی کی ہم نفسانے رفتہ بھی منظر عام پر آئی سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ گنجے فرشتے ہیں اس میں انہوں نے افسانوی رنگ پیدا کیا ہے اسمت چغتائی کا دو زخی بھی ایک نئے انداز کا خاکہ ہے اجاز حسین خاجہ حسن نظامی شوکت تھانوی اور شاہد احمد دہلوی کے خاکے بھی وقی خیال کیے جاتے ہیں شاہد احمد دہلوی کا فن بہت پختہ ہے وہ چہرہ شناس بھی ہیں اور شخصیت کی نفسیات یعنی مزاج اور افتاد کو بھی سمجھنے کی کامیاب کوشش بھی کرتے ہیں شوکت تھانوی کے مزاج میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہے وہ اکثر شخصیت کے بہت سے پہلووں میں سے محض چند پر اکتفا کر لیتے ہیں اور انہی سے خاکے کو لالزار بنا دیتے ہیں اشرف سبوہی کے خاکوں کا مجموعہ دلی کی چند عجیب ہستیاں بھی قابل ذکر ہیں ان خاکوں میں تہذیبی زندگی کو ایک خاص پس منظر کے طور پر جگہ دی گئی ہے علی جواز زیدی کے خاکوں کے مجموعے آپ سے ملیے میں کسی شخص کے مطالعے میں وہ حد احتیاط کو کبھی عبور نہیں کرتے ان کے ہاں مزاہ کا تأثیر کہیں کہیں ایک چمک سی پیدا کر دیتا ہے مزاہ کا یہ تأثیر شفیقہ فرہد کے خاکوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تخلص بھپالی، یوسف نازم، زیادین احمد برنی، محمد طفیل، احمد بشیر، مجتبہ حسین، انور زہیر خان، ندا فاضلی وغیرہ نے بھی دلچسپ خاکے لکھے ہیں